غلام آتا ہے تو جو ان کے جو ان کے ہے غلام زمانے بڑھ کے ہے غلام امام جو ان کے ہے غلام زمانے بڑھ کے ہے امام قسم خدا کی جہاں میں قسم خدا کی جہاں میں پچھائے بیٹھے ہیں دروں دیوار زمانے کے جگمگا آئے ہیں پڑھو درود عدب سے حضور آئے ہیں اور یہ تو آپ نے اب چکے حاجہ صاحب کے حالے سے تو خاجہ صاحب کے حضور یہ بھی ہے نظر گزار کرتے ہیں اور آپ نے افسر یہ غلام سنا ہوگا در خاجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو 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 سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو سر ندامت سے جھکا ہے تو جھکا رہنے دو میرے خاجہ میرے خاجہ میرے خاجہ میرے خاجہ در خاجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا کسا ہے دل میرا قدموں میں بڑھا رہنے دو کسا ہے دل میرا قدموں میں بڑھا رہنے دو چھوڑ کر آپ کا دل آسمے کہا جاؤں گا اس قدا کو اس قدا کو اس عیسائے میں پڑھا رہنے دو اس صدا کو اس عشائے میں پڑھا رہنے دو کیوں؟ خود ہی فرمائے گے وہ مجرم پہ رحمت کی نظر خود ہی فرمائے گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر مجھ کو خاجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو مجھ کو خاجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو کیوں؟ روز میں ہے شرگ گناہ دار کے کامائے گا روز میں ہے شرگ گناہ دار کے کامائے گا روز میں ہے شرگ گناہ دار کے کامائے گا نقش بندی رنگ چڑا ہے تو چڑا رہنے دو نقش بندی رنگ چڑا ہے تو چڑا رہنے دو دھر خاجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو الحمدللہ آج کم و پیش ٹھیک ایک ساتھ بات حضور کبلاہ کعبہ خاجہ خاجگاہ ہندو الولی اتائے رسول نائب رسول آل اولاد علی آل اولاد رسول خاجہ خاجگاں خاجہ بریب لباس حضرت سیدنا مرشدنا مولین الدین چشتی اجمیری سنجلی ثمہ المدنی رضی اللہ تعالیٰ و رضا عنہ کی بارگاہ محبت میں ایک مرتبہ پھر آج حضرت علامہ الحافظ القاری احمد رضا صاحب اور حضرت علامہ الحافظ القاری حضور کبلاہ حافظ عبدالقالد صاحب مدد اللہ علی کی محبتوں اور جہنہ مسجد غوثیہ کووریس انگلینڈ یورپ کی اس دھرتی پر کموں پیش سات ہزار میل کے فاصلے سے خاجہ خاجگاں کی بارگاہ میں حاضرت کے لئے پھر جمع مجھے گزشتہ سال کی وہ آنکھ کی خوبصورت میں کھل بھی یاد رہے اور پھر ایک مرتبہ آپ نے مجھے موقع نصیب فرمایا ہے کہ خاجہ خالدان کے حضور ایک مرتبہ پھر اپنی اسی آنکھ کو تازہ کیا گئی میں نے جو آیل مبارک کا تلاوت فرمائی ہے قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروض سورت سورہ کوثر کی پہلی آئے آپ حیران ہوں گے کہ خاجہ صاحب کا تذکرہ ہے اور سورہ کوثر کی پہلی آئے اس سے کیا مشبت ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج صرف چند لمحے زیادہ دے چند لمحے حضور وعالی حاضری کے ساتھ ہم خاجہ صاحب کی فدت میں حاضری ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو صورت مبارک اتری اس کا مختصر شام نزول کم و پیش ہر مفسر نے جو لقل کیا کہ آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کو نخبار و تعالی نے سورہ احضاب میں انشان فرمایا حبیب مکرم آپ کی یہ شان کیسی ہی نرانی ہم رکھیں ہے کیا فرمایا مردوں میں سے کسی کے بات آقا فات نہیں حضور کی مفسر قرآن بی بی سیدہ روطیہ محمود قازمی آوال محمود نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے آپ نے اس تفسیر میں حضرت سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہو کے مبارک قول کو بھی نکل کیا